hope you will be fine اس ویڈیو میں میں آپ کو end gate اور nand gate یہ دو gate ہیں ان gates کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کے truth table کو بھی میں explain کروں گا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بہت ہی easily end gate اور nand gate ان کو آپ بنانے میں یا ان کے truth table draw کرنے میں symbol draw کرنے میں اور ان کو define کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو فرنڈز سب سے پہلے انڈ گیٹ کو سمجھتے ہیں فرنڈز جیسا کہ انڈ یہ دیکھیں اے انڈی انڈ انڈ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انڈ کا مطلب ہے ملٹیپلائے ملٹیپلائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈ گیٹ کے اندر انپوٹ جو ہوتی ہیں وہ ملٹیپلائے ہوتی ہیں آپس میں وہ ضرب ہوتی ہیں آپس میں فرنڈز دیکھیں ٹوٹ ٹیبل اس کا فرسٹ آفال اے بی دو انپوٹ ہیں یہ انپوٹ ایک سے دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور اس کی جو ایکویشن بنائی گئی ہے وہ وائی اس ایکول ٹو اے ڈاٹ بی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ملٹیپلائے بائی بی تو فرنڈز سب سے پہلے انپوٹ پہ نظر رکھیں کہ دو انپوٹس ہم نے لی ہیں تو دو کی پاور دو یعنی ٹو ریز ٹو پاور ٹو ٹو ریز ٹو پاور ٹو فور ہوتا ہے تو اس کی ٹوٹل جو انپوٹس ہیں یعنی جو ٹوٹل روز ہیں وہ چار بنیں گی وہ فور بنیں گی ٹھیک ہے تو پہلی جو ٹو ٹیبل ہے اس کی پہلی روہ کے اندر اے میں زیرو ڈالا بی میں زیرو زیرو ملٹیپلائے بائی زیرو is equal to زیرو اسی طریقے سے زیرو ملٹیپلائے بائی ون is equal to زیرو پھر ون ملٹیپلائے بائی زیرو is equal to زیرو اور پھر آخر میں دونوں سیم 1 ملٹی پیبل 1 is equal to 1 یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ اس طریقے سے اس کا ٹیبل جو ہے وہ ڈرا کیا جاتا ہے باقی اس کو مزید الیبریٹ کرنا آپ اس کے سٹیپس بنا کے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اگر دو انپٹ زیرو ہوں تو اوٹپٹ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر ایک انپٹ زیرو ہو دوسری 1 ہو تو بھی اس کا جو ریزلٹ ہے وہ زیرو ہوتا ہے یہ صرف اور صرف اس کنڈیشن میں انپٹ 1 دے گا جب ساری کی ساری انپٹ 1 ہوں گی یعنی ساری انپٹ اگر چار انپٹ ہیں A, B, C, D چاروں میں 1 ہوگا تب اس کی اوٹپٹ 1 ہوگی ادروائز کوئی بھی انپٹ زیرو ہوگی تو اس کی جو اوٹپٹ ہے وہ زیرو ہوگی مجھے امید ہے فرینڈز آپ کو یہ اس کٹو تیبل بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آیا ہوگا تو فرینڈز اس کا سائمبل یہ ذرا دیکھ لیں سائمبل اس کا جو فرینڈز سائمبل ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے یہ D ہے ٹھیک ہے دی کی طرح آپ ڈالیں اس کو ڈرا کریں گے دی ٹھیک ہے انپٹ کے دو نشان اور آگے اس کی ایکویشن لکھتیں گے یہ بڑا اس کا سمپل سا جو ہے اس کا سائمبل ہے اب میں ڈیفائن کرتا ہوں انڈ کے بعد نینڈ گیڈ کو فرینڈ نینڈ کا مطلب ہوتا ہے نینڈ یہاں انڈ کے پیچھے ان لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نینڈ بان جائے گا نینڈ کا مطلب ہوتا ہے نو ٹھیک ہے اب انڈ لگانے کا مطلب یہ ہے کہتا ہے نو انڈ ٹھیک ہے انڈ کا مطلب ہے نو انڈ مزید اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈ کا جو اپز ایٹ گیٹ ہے وہ نینڈ گیٹ ہے فرینڈ اس کو ایکسپلین کچھ اس طرح سے کریں گے میں آپ کو وہ ٹیبل دکھا دیتا ہوں ابھی ایک تو اس میں یہ ہوگا کہ اے اور بی دو انپٹ آپس میں جب ملٹیپلائی ہوں گی یہ دیکھیں دونوں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں زیرو ملٹیپلائی پر زیرو زیرو آتا ہے نا تو اس میں نینڈ گیٹ ہے تو نینڈ میں ون آئے گا ٹھیک ہے یعنی جو انڈ گیٹ کی آوٹپٹ ہوتی ہے اس کا اوپر زیٹ آتا ہے فرینڈ میں حضر جاتا ہوں نینڈ گیٹ کے اوپر یہ ہے جی ناٹ گیٹ یہ نینڈ گیٹ ہے فرینڈ نینڈ گیٹ اس کا آپ ٹروٹ ٹیبل دیکھیں ٹھیک ہے سائیمبل آپ کو دکھا دیتا ہوں چل سائیمبل بعد میں ڈیفائن کرتے ہیں پہلے اس کا ٹروٹ ٹیبل دیکھیں فرینڈ اے بی دو انپٹ ہیں زیرو ملٹیپلائی پر زیرو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انڈ کا مطلب ملٹیپلائی ہوتا ہے تو نینڈ میں جب ہم جائیں گے یہ نینڈ اس کے ساتھ انڈ لگا دیا گیا یہ دیکھیں نینڈ گیٹ تو اس میں یوں ہوگا کہ زیرو ملٹیپلائی پر زیرو تو زیرو ملٹیپلائی پر زیرو کیا آتا ہے آنسر ون آتا ہے کہ نہیں نہیں آتا بالکل زیرو آتا ہے لیکن یہاں پر ون آئے گا کیوں کہ انڈ کا الٹ ہوگا جو ملٹیپلائی سمپل مور سمپل کہ ان دونوں آپ انپٹ کو ملٹیپلائی جب کریں گے یا تینوں انپٹ کو ایک سے زیادہ کیونکہ دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو ملٹیپلائی کریں گے جو آنسر آئے گا اس کا آپ نے اوپوزیٹ ادھر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو کاما ہے اس کا مطلب اوپوزیٹ ہوتا ہے بعض اوقات اس کے اوپر بار بھی لگائی جا سکتی ہے y is equal to a dot b یا y is equal to a multiply by b یا y is equal to a multiply by b multiply by c اور اوپر بار لگا دیں ٹھیک ہے یہ کاما لگا دیں ٹھیک ہے یہ اس کا جو ہے نا اس کو equation لکھنے کا طریقہ ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ input دیکھتے ہیں one multiply by one کیا آنسر آتا ہے one تو اس کا کیا آئے گا one multiply by one ہوتا ہے نا تو one نہیں آنا چاہیے یہاں لیکن یہ نینڈ ہے اس کا مطلب ہے یہاں پر zero آئے گا یعنی end کا اولٹ آئے گا multiply کا جو آنسر ہے اس کا اوپوزیٹ آئے گا ٹھیک ہے فرینڈ تو نیچے اس کا سیمبل ہے سیمبل فرینڈ بلکل اسی طرح کا ہے جیسے end کا ہے سیم لیکن یہاں پر آپ نے چھوٹا سا zero لگا دینا ہے اس طریقے سے ساتھ جوڑ کے تو یہ نینڈ بن جائے گا یہ ناٹ کا سیمبل ہے ایک طرح کا ٹھیک ہے فرینڈ تو تینکیو ویری مچ تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے پھر بھی end اور نینڈ گیڈ کے اندر تو آپ مجھے comment section میں بتائیے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیو تھینکیو ویری مچ